ہلو فرنس ویلکم بیک ٹو ارپیتاز کچن آج ہم بنانے والے ہیں فلاہاری نگٹس آپ دیکھ سکتے ہیں اسے ہم نے نگٹس کے شیپ میں بھی بنایا ہے اور اس طرح سے سٹک کے شیپ میں بھی حصے بنا سکتے ہیں آپ اسے ورت یا اپواس میں تو کھا ہی سکتے ہیں اس کے بغیر بھی آپ اسے بنائیے یہ سبی کو بہت پسند آئے گا تو آئیے فٹا فٹی سے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے لیا ہے آدھا کپ سما کے چاول انہیں دو تین بار واش کر لیجئے اس کے بعد ہم اسے پریشر ککر میں ڈال کر اس کی دو سیٹی لینا ہے جتنا آپ نے سما کچاول لیا ہے اس کا ڈبل آپ کو اس میں پانی ڈالنا ہے آپ کو یہ بھی میزرمنٹ یوز کر سکتے ہیں میں نے آدھا کپ سما کچاول لیا تھا تو میں نے اس میں دو کپ پانی ڈالا ہے دو سیٹی آنے کے بعد آپ دیکھیں گے یہ پوری طرح سے پک جائے گا اب آپ اسے اچھا سے ٹھنڈا کر لیجئے پھر ہم نے چار اُبلے ہوئے آلو لے لیے ہیں انہیں ہمیں قدو کس کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی کٹلیاں نہ رہے ہیں سما کے چاول اچھا سے ٹھنڈے ہو چکے ہیں اب ہم اس میں قدو کس کیے ہوئے آلو ملا دیں گے اور اچھا سے اسے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں تین باری کٹی ہوئی ہری میش ڈالیں گے تھوڑی ہری دھنیا پتی ہم اس میں کاٹ کر ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اس میں کالی میش کا پاودر ڈالیں گے اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ آپ اس میں نمک ڈالیے آدھی چمچ ہم نے اس میں چیلی فلیکس ڈالا ہے ان سب کو اچھے سے ملا لیجئے ہمیں اس کا ایک ڈو ریڈی کرنا ہے اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو تھوڑا آئل ڈال کر اس طرح سے گریس کریے اور اس طرح سے تھوڑا مسالہ لے کر اور اسے اپنا من چاہا شیپ آپ دے سکتے ہیں اسے میں نے اسٹیک کے شیپ میں بنایا ہے اسی طرح سے اب ہم اسے نگٹس کے شیپ میں بھی بنا لیں گے اس طرح سے آپ کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں ایسے ہی ہم نے سارے بنا کر ریڈی کر لیے ہیں اب ہمیں اسے ڈیپ فرائے کرنا ہے اسے فرائے کرنے کے لیے آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیجئے اور جب آئل اچھا سے گرم ہو جائے اس کے بعد ہی آپ اسے آئل میں ڈالیے اسے ہمیں فول فلم پر ہی فرائے کرنا ہے دونوں طرح سے اسے پلٹتے ہوئے گولڈن گراؤن تک فرائے کر لیجئے اور اسے نکال لیجئے اسی طرح سے ہم نے جو اسٹکس بنائی تھی اسے بھی ہم فرائے کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں نگٹس بن کر بلکل تیار ہے آپ اسے اسی طرح سے بنائیے اور گرمہ گرم سرف کیجئے اس کے ساتھ میں نے ٹومیٹو سوس سرف کیا ہے یہ ٹومیٹو سوس بھی فلاہاری ہے اسے بھی میں نے گھر میں ہی بنایا ہے اس کی ریسپی میں اپلوڈ کر چکی ہوں آپ کو اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا آپ اسے بنائیے اور مجھے بتائیے آپ کو یہ ریسپی کیسی لگتی ہے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میری چینل کو جرور سبسکرائب کیجئے تھانکیو فرینڈز